بسم اللہ الرحمن الرحیم تو مشرقین کی ایک جماعت ایک بڑے بدھ کو اٹھا کر ہندوستان لے گئی وہ بدھ سومنات ہے جسے ہند کے کسی سنم خانے میں آراستہ کیا گیا ہے میں سومنات کے بدھ کو ریزہ ریزہ دیکھنا چاہتا ہوں فرزند نظام شاہ کے سینہ سوزہ میں ایک ایسی حسرت تھی جس کی تپش سے ان کا دل بھی جل رہا تھا اور ہونٹ بھی یہی وہ خواب ہے جس نے مجھ سے میری باقی عمر کی ساری نیندیں چھین لی ہیں اب تو جاگتے میں بھی ایک ہی منظر دیکھتا ہوں کہ میں نے سومنات کے ٹکڑے مکہ معظمہ کی گلیوں میں ڈال دیئے ہیں اور اہل ایمان کے قدم اس بدھ کو رونتے ہوئے گزر رہے ہیں فرزند میرے ناتوہ ہاتھ اس قابل نہیں تھے کہ میں ان سے سومنات کو توڑ سکتا اس لیے میں نے اپنے پیدا کرنے والے سے دوسرے ہاتھ مانگے اور وہ تمہارے ہاتھ تھے محمود میری ساری ریاضتیں ساری عبادتیں تیرے نام قادر مطلق کی قسم سر محشر اس سے بھی یہی کہوں گا کہ میری ساری نیکیاں اس بدھ شکن کے نامہ اعمال میں لکھ دے یہ الفاظ تھے اس مرد کلندر کے جس کی دعاؤں کے صدقے میں محمود غزنوی بدھ شکن کہلایا اللہ رب العزت کی شان کریمی کی کوئی انتہا نہیں اور اس کے رحم و کرم کا کوئی شمار نہیں وہ بے نیاز ہے جسے چاہے سر بلند کر دے اور جسے چاہے زلطوں کے غار میں دھکیل دے جس کو چاہے گلامی کی زنجیروں سے آزاد کر کے مسند شاہی پر بٹھا دے بے شک وہ ہر شاہ پر قادر ہے بخارہ کے گلام بازار میں بکنے والے گلام زادے سبختگین کو یہ علم بھی نہیں تھا کہ رب کریم نے اس کی تقدیر میں غزنی کی بادشاہت لکھی تھی تو پھر کون تھا جو لوہی محفوظ پر رقم اس عبارت کو مٹا سکتا محمود غزنوی اسی گلام زادے کا بیٹا تھا اور جس کو اللہ نے بدھ شکن کے اعزازِ آلہ سے نوازا اگرچہ پروردگارِ عالم نے محمود کی تقدیر میں لے کر ہندوستان تک کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیئے مگر قلعہ سومنات کی فتح اس کے کارناموں میں سب سے بڑا کارنامہ تھا محمود غزنوی اور اس کے سرفروشوں نے جس جرت و استقامت کا مظاہرہ کیا اس کی مثال نہیں ملتی اس نے صرف سومنات کے بدھ کو ہی پاش پاش نہیں کیا بلکہ اہلِ ہند کے سب سے قدیم ترین بدھ جگ سوم کو بھی اپنے قدموں تلے روند ڈالا اللہ نے اس بدھ شکن کی سرزمینِ کفر میں دستگیری فرمائی اور بدھ پرستوں پر مجاہدینِ اسلام کو گلبہ و اختیار عطا فرمایا تحریک گواہ ہے کہ کافر محمود غزنوی کا نام سن کر خوف سے کامتے تھے تو پھر کیا میرٹ، مدھورہ، کالنجر، گوالیار، کیا اجمیر اور کیا گجرات ہر طرف اہلِ ایمان کی شجاعتوں اور عظمتوں کی داستانیں بکھری ہوئی تھی اسلام کی لا زوال روشنی سے دیارِ کفر کو منور کرنے والے بدھ شکن نے جب سومنات کو ضربِ لا الہ سے ریزہ ریزہ کر دیا تو زمین و آسمان سے صرف کلمہِ شہادت کی صدائیں بلند ہو رہی تھی اور اس کے تحریکی الفاظ اہلِ کفر کی سماتوں میں گونج رہے تھے ہم اہلِ ایمان بدھ فروش نہیں، بدھ شکن ہے ایپیسوڈ وان جب انسان اپنے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا تو اسے گلامی کی زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں یہ بات ترکستان کے ایک مجذوب سید امیر علی شاہ نے اس وقت کہی جب ایک سوداغر نصر حاجی اپنے غلام سبختگین کو فروخت کرنے کے لیے بخارہ لیے جا رہا تھا سبختگین نے سید امیر علی شاہ کی آواز سنی تو اپنے گھوڑے کی لگامیں کھینچ لی اور حاجی نصر سے مخاطب ہو کر بولا آقا مجھے اتنی اجازت دیجئے کہ میں اس شخص کی خدمت میں سلام پیش کر سکوں سبختگین نے مجذوب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کسے سلام کرنا چاہتا ہے اس دیوانے کو سوداغر حاجی نصر نے سید امیر شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی تضحیق آمیز لہجے میں کہا میں اس شخص کو پاگل نہیں کہہ سکتا سبختگین نے اپنے آقا حاجی نصر کو جواب دیتے ہوئے کہا یہ بہت ہوش کی باتیں کر رہا ہے تو نہیں جانتا کہ امیر علی شاہ کون ہے حاجی نصر کے چہرے پر بدستور ناغواری کا رنگ نمائی تھا یہ ایک بدحال شخص ہے گربت و افلاس اور زندگی کی دوسری محرومیوں نے اس کے ہوش و حواس چھین لئے ہیں یہ ہر وقت بے سروپہ باتیں کرتا رہتا ہے یہاں کے تمام لوگ اس دیوانے سے واقف ہیں ابھی ہماری منزل بہت دور ہے تو اپنا اور ہمارا قیمتی وقت برباد نہ کر سوداغر حاجی نصر نے تندو تیز لہجے میں کہا یہ شخص کتنا ہی وحشی کیوں نہ ہو مگر میرا دل اس کی طرف کھنچا جا رہا ہے سبختگین نے حاجی نصر کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا بس میرے آقا مجھے چند لمحوں کی بھیک دیجئے میں سید کو سلام کر لوں حاجی نصر نے بادل ناقاستہ سبختگین کو امیر علی شاہ سے ملنے کی اجازت دے تھی کافلے کے تمام لوگ بڑی حیرت سے سبختگین کو دیکھ رہے تھے حاجی نصر کا گلام گھوڑے سے اترا اور سر جھکائے ہوئے سید امیر علی شاہ کی طرف بڑھا دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی ادنا خدمتگار کسی شہنشاہ کے حضور جا رہا ہو ایک دیوانے کے پاس کیوں آیا ہے امیر علی شاہ نے سبختگین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا سید کے لہجے میں بڑا جلال تھا سبختگین لرز کر رہ گیا مجھے لوگوں نے بتایا ہے کہ آپ سید امیر علی شاہ ہیں یہ کہتے کہتے حاجی نصر کا گلام گھٹنوں کے بل جھک گیا میں تو ایک سید کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اس کے سوا مجھے کچھ نہیں معلوم اور میں جاننا بھی نہیں چاہتا سبختگین نے آگے بڑھ کر سید امیر علی شاہ کے ہاتھوں کو بوسا دینا چاہا امیر علی شاہ نے غزبناک ہو کر اپنے دونوں ہاتھ کھینچ دیئے خود تو ہلاکت کے قریب پہنچ چکا ہے اور اب مجھے بھی برباد کرنا چاہتا ہے سید کی پرسکون رہنے والی آنکھیں یکی یک آگ برسانے لگی تھی تو نے یہ بدپرستی کی آدھا کہاں سے سیکھی سبختگین خوف جدہ ہو کر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا میں تو احترام کے طور پر اپنے جذبات کا مظاہرہ کر رہا ہوں اس کی آواز لرز رہی تھی اسے احترام کہتے ہیں کہ ایک مجبور دوسرے مجبور کے آگے سر جھکا دے سید کے لہجے میں وہی آتش فشانی تھی تو بھی خاک سے پیدا ہوا اور میں بھی خاک سے اٹھا پھر ایک دن دونوں خاک میں مل جائیں گے اس کا احترام کیوں نہیں کرتا جو اپنی ذات میں ایک نور ہے اور جسے کبھی زوال نہیں ایک بار اس کے آگے خم ہو جا پھر تیرا یہ سر کسی کے سامنے نہیں جھکے گا اور اگر کبھی شیطانوں کا لشکر تجھے کسی دوسری طاقت کے روبرو جھکانے کی کوشش کرے تو اپنا سر جسم سے کاٹ کر الگ کر دینا پھر تجھے نجات حاصل ہو جائے گی سپکتگین نے آہستہ آہستہ نظریں اٹھائی اور امیر علی شاہ کے چہرے کی طرف دیکھنے کی کوشش کی مگر وہاں جلال روحانی کی ایسی آگ روشن تھی کہ سپکتگین اس تپش کو برداشت نہ کر سکا اور گھبرا کر سید کے قدموں کی طرف دیکھنے لگا کچھ کہنا چاہتا ہے امیر علی شاہ مسکرائے ایک بدحال دیوانے سے کیوں ڈرتا ہے سید نے سوداگر حاج نصر کے وہ الفاظ دھورا دیئے جو کچھ دیر پہلے اس مالدار تاجر نے امیر علی شاہ کے بارے میں ادا کیے تھے نہ میرے پاس سیمو زر کے امبار ہیں نہ خدمتگاروں کی طویل کتارے ہیں نہ اسلحے کے زخائر ہیں نہ تاجو تخت ہیں اور نہ جاباز سپاہی پھر مجھ سے کیوں ڈرتا ہے کہتے جو کچھ تیرے دل میں ہیں سبوتگین رونے لکا اور پھر اس نے لرستی ہوئی آواز میں کہا سید میں ادھر سے گزر رہا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ جب انسان اپنے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا تو اسے غلامی کی زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں ہاں میں نے ٹھیک کہا تھا مجھے کس کا ڈر ہے جو اپنی زبان بند رکھوں گا سید امیر علی شاہ نے اسی بے نیازانہ لہجے میں کہا اگر تیرے بزرگ اللہ کا شکر ادا کرتے تو ان کے سروں سے تاجے سلطانی کیوں اتارا جاتا ان کے چہروں پر رسوائی کی خاک کیوں ملی جاتی اور انہیں زلط کے توق پہنا کر کوچا با کوچا کیوں پھیرایا جاتا دراصل سپختگین شاہ ایران یز جرد کی نسل سے تعلق رکھتا تھا شہنشاہ یز جرد کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد میں مسلمانوں کے ہاتھوں شکستے فاش ہوئی اور وہ فرار ہو گیا پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دورہ خلافت میں اسے قتل کیا گیا سید امیر علی شاہ نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا تھا سید پھر میں کیا کروں سبختگین زاروں کی تار رونے لگا اپنے بزرگوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کر امیر علی شاہ نے پور جلال لہجے میں کہا میں ایک کمزور گلام ہوں سید میرے ہاتھ بھی بندے ہوئے ہیں اور میرے پاؤں بھی لوہے کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں پھر میں یہ سب کچھ کیسے کروں اللہ کی مخلوق پر رحم کھا سید امیر علی شاہ نے بلند آواز میں کہا اپنے اندر اور باہر کے بوتوں کو توڑ اللہ تیری زنجیروں کو کٹ دے گا میں بہت حکیر انسان ہوں سید سبختگین کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے تیرا پیدا کرنے والا تمام دنیا کے اندازوں سے بھی زیادہ طاقتور ہیں سید امیر علی شاہ انتہائی کیفو جذب کے عالم میں بول رہے تھے بس اب جا تیرا آقا اندر ہی اندر پیچو تاب کھا رہا ہے بار پھر اس گفتگو کا ذکر کیا جو کچھ دیر پہلے حاجی نسر اور سبختگین کے درمیان ہو چکی تھی مگر سید میں تو آپ کا احترام کرتا ہوں ایک مجذوب کی روشن ضمیری دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو گیا اسے ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ کہیں وہ امیر علی شاہ کے جلال کا نشانہ نہ بن جائے میں تجھ سے خوش ہوں سبختگین کی بگڑتی ہوئی حالت دیکھ کر سید امیر علی شاہ مسکرائے خوفزدہ نہ ہو کہ ہم دیوانے کسی کو آزار نہیں پہنچاتے بس اپنے اندر کی آگ میں جلتے رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس آگ سے باہر والوں کے اندھیرے بھی دور ہو جائیں سید مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا سبختگین نے سر جھکا دیا اور اس طرح رونے لگا جیسے کوئی معصوم بچہ اپنے باپ سے بچھڑ کر نامعلوم منزل کی طرف جا رہا ہو اگر تو میری دعاوں میں شامل نہ ہوتا تو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تیرے قدم اس طرف کبھی نہ اٹھتے سید امیر علی شاہ کے ہونٹوں کی مسکراہت گہری ہو گئی تھی اور آنکھوں سے جلال روحانی کی بجائے شفقت و مہربانی کا رنگ جھلکنے لگا تھا جب تک تو بدھ چکنی کا عمل جاری رکھے گا آسمانوں سے بارش کرم ہوتی رہے گی میری گنہگار آنکھیں صرف تیرے سر پر ہی نہیں تیری اولاد کے سروں پر بھی تاجے زرنگار دیکھ رہی ہیں بس اب جا وہ تیرا حریس آقا گھوڑے کی پشت پر بیٹھا ہوا بار بار پہلو بدل رہا ہے سید امیر علی شاہ نے اپنی مقصود مسکراہت کے ساتھ سوداگر حاجی نصر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا حاجی نصر چند قدم کے فاصلے پر موجود تھا اور بار بار گھوڑے کی لگامیں کھینچ کر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر رہا تھا سپکتگین بڑے کرب کے عالم میں زمین سے اٹھا سید یہاں سے جانے کو دل نہیں چاہتا کاش میں اپنی باقی زندگی آپ کے قدموں میں گزار دیتا ہرگز نہیں امیر علی شاہ نے بلند آواز میں کہا کیا میرے ساتھ رہ کر تو اپنی زندگی کو بھی ناکارہ بنا دینا چاہتا ہے یہ کہتے ہوئے سید نے زمین سے کچھ خاک اٹھائی اور سپکتگین کے چہرے پر مل دی اس بندہ آجز کی طرف سے اپنے مہمان کے لیے یہی ایک حکیر سا تحفہ ہے بس اب جا ہند کے سنم خانے اپنے بدھ چکن کا انتظار کر رہے ہیں سپکتگین سید کی بارگاہ سے اس طرح اٹھا کہ اس کی آنکھیں عشقوں سے لبریز تھی قدم لڑ کھڑا رہے تھے اور وہ بار بار پلٹ پلٹ کر امیر علی شاہ کی طرف دیکھتا جا رہا تھا پھر جب سپکتگین اپنے گھوڑے تک پہنچا تو صداگر حاجی نصر نے کہہ کہا لگاتے ہوئے کہا غلامزادے اپنا چہرہ تو دیکھ کیسا خاک آلود ہو رہا ہے سپکتگین نے کوئی جواب نہ دیا بس عجیب سی نظروں سے اپنے آقا حاجی نصر کی طرف دیکھا اور سر جھکا لیا آخر ایک پاگل تجھے اور دے بھی کیا سکتا ہے دوسری بار حاجی نصر کا کہہ کہہ بلند ہوا احمق گلاموں کی قسمت کبھی نہیں بدلتی سپکتگین نے حاجی نصر کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا اور گلاموں کا یہ کافلہ آہستہ آہستہ بخارہ کی طرف بڑھتا رہا اس دن گلاموں کے بازار میں بڑی رونک تھی بہت سے سوداغر اپنے ساتھ گلاموں کی کتاریں لے کر آئے تھے جیسے دیہات کے بازاروں میں گائوں بھینسوں اور بکریوں کی بھیڑ نظر آتی ہے رنگ برنگ کے سج ہوئے جانور تندروست و تاوانہ دھولے اور نہائے ہوئے جانور تاکہ خریدار پہلی نظر میں ان کی طرف متوجہ ہو جائیں اس کے برعکس بازار کے گوشے میں کم قیمت کمزور اور میلے کچیلے جانور بھی لائے جاتے ہیں جنہیں صاحب حیثت خریدار دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے ان جانوروں کی طرف وہی خریدار رجوع کرتے ہیں جن کی جیبیں ہلکی اور ہاتھ تنگ ہوتے ہیں بخارہ کے گلام بازار کا بھی یہی حال تھا مختلف نسلوں قبیلوں اور رنگوں کے گلام بہت دیر سے سر جھکائے اپنی اپنی قسمت کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے جب کبھی کوئی خریدار ان کے قریب سے گزرتا تو وہ اس کے قدموں کی چاپ سن کر چونک اٹھتے گلاموں کی اس ازتراری حرکت سے ان کے پیروں کی زنجیریں بج اٹھتی اور ساخت فضائیں کچھ دیر تک ایک ہجان انگیز شور سے گونچتی رہتی خریدار بڑے نازو غرور سے زمین پر قدم رکھتے آڑی گردنوں اور ترچی نظروں سے گلاموں کے اداس چہروں کو دیکھتے جن پر ناسودہ تمناوں کے رنگ ابر ابر کا ڈوبتے رہتے تھے جب یہ سیمو زر کے آقا اور اقتدار کے مالک اپنی پیشانیوں پر نخوت و غرور کی لکیریں اُبھارے زمین کے سینے پر زور زور سے پاؤں مارتے شدید بے نیازی کے عالم میں چپ چاپ گزر جاتے تو سارے گلام بیق وقت چیخ اٹھتے جیسے وہ خریداروں کے بند دروازوں پر فریاد کر رہے ہوں ہمیں خرید لو خدا کے لیے ہمیں خرید لو کہ انسانی آزادیوں کی یہ تاجیر ہمارے ساتھ ہیوانوں سے بھی بتر سلوک کرتے ہیں اس قسم کے تمام سوداغر اپنے اپنے گلاموں کو پھٹے پرانے لباس پہناتے اور بہت معمولی گزا کھانے کے لیے دیتے وہ بھی تنی مقدار میں کہ ان کے گلام بس سانس لے سکیں جب اس گیر انسانی سلوک کے خلاف گلام اپنے آقاؤں سے احتجاج کرتے تو انسانی آزادیوں کے تاجیر صاف صاف کہہ دیتے اگر تمہاری آسائشوں پر زیادہ رقم خرچ کر دی گئی تو ہمیں اس کاروبار میں نقصان ہو جائے گا اپنے آقاؤں کا یہ بے رحمانہ جواب سن کر گلام خاموش ہو جاتے اور پھر اس دن کا انتظار کرنے لگتے جب کوئی امیر یا حاکم گلام بازار کی طرف رکھ کرے گا اور انہیں خرید کر اس عذیت کی زندگی سے نجات بکشے گا اس روز گلاموں کی صفوں میں بہت زیادہ حیجان اور جوش پایا جاتا تھا خلاف معمول انہیں گسل کے بعد نئے کپڑے پہننے کے لیے دیئے گئے تھے گلاموں نے آقاؤں کے حکم پر بہت دیر تک اپنے گرد آلود چہروں کو دھویا اور آراستہ ہو کر اپنے خریداروں کے انتظار میں کھڑے ہو گئے سوداغر حاجی نصر فطرتاً ایک بخیل انسان تھا اس نے بازار گلامی کی اصولوں کو بلائے تاک رکھ کر اس موقع پر بھی انتہائی کنجوسی کا مظاہرہ کیا تھا سبختگین کی مسلسل درخواست کے باوجود حاجی نصر نے اسے نیا لباس پہننے کو نہیں دیا تھا آقا ذرا دوسرے سوداغروں کے گلاموں کو تو دیکھئے کہ وہ کیسے زرک برک لباس پہنے ہوئے ہیں سبختگین کی لہچے میں بڑی حسرت تھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا حاجی نصر بڑی بے پروائی کے ساتھ مسکر آیا میں اپنی تقدیر پر بھروسہ کرتا ہوں اگر تیرے حوالے سے مجھے کوئی بڑا فائدہ پہنچنا ہے تو وہ ہر حال میں پہنچ کر رہے گا سبختگین کا دل بجھ کر رہ گیا وہ اپنے بہتر مستقبل سے مایوس ہو چکا تھا جب دوسرے غلاموں کے آراستہ جسموں اور چمکتے چہروں پر اس کی نظر پڑتی تو اس کا ذہن اندھیروں میں ڈوبنے لگتا بہت دیر تک سبختگین کی یہی کیفیت رہی پھر یکا یک اس کے دماغ میں ایک برک سی لہرائی اور کانوں میں سید امیر علی شاہ کے الفاظ گنجنے لگے اپنے اندر اور باہر کے بتوں کو توڑ اللہ تیری زنجیروں کو کٹ دے گا سبختگین کا دل ٹھہر سا گیا مگر وہ سید کے الفاظ کا مفہوم سمجھنے سے کاثر تھا یہ اندر کے بت کون ہے سبختگین کا ذہن الچنے لگا مگر اسی لمحے گلام بازار پرچوں اور آوازوں سے گنج اٹھا غزنی اور بخارہ کا فرما روا امیر علب تگین مختلف علاقوں سے لائے ہوئے گلاموں کو دیکھنے آ رہا تھا انسانی آزادیوں کے تاجر دل ہی دل میں اپنے خدا سے دعائیں کر رہے تھے کہ امیر علب تگین مو مانگے داموں پر ان کے گلاموں کو خرید لے خود گلاموں کی حالت بھی ناقابل بیان تھی ان کے چہرے آسمان کی طرف اٹھے ہوئے تھے اور خوش گھونٹ آہستہ آہستہ کانپ رہے تھے وہ زیرے لب زمین و آسمان کے مالک سے اپنی نجات کی دعائیں مانگ رہے تھے امیر علب تگین گلام بازار کے دروازے میں داخل ہو چکا تھا اچانک تمام سوداغروں نے اپنے اپنے گلاموں کو ڈاٹا سیدھے کھڑے ہو جاؤ اور اپنی اٹھی ہوئی گردنوں کو جھکا لو چند لمحوں کے لیے گلاموں کے جسموں پر لرزشتاری ہوئی لیکن اپنے آقاؤں کی خشم کی نظریں دیکھ کر انہیں سنبھلنا پڑا اب سارے کے سارے گلام پتھر کے تراش ہوئے مجسمیں نظر آ رہے تھے ان کی سانسیں جاری تھی مگر جسم حرکت نہیں کر سکتے تھے امیر علب تگین آہستہ آہستہ گلاموں کی کتار کے سامنے سے گزر رہا تھا گزنی کے فرما رواں کی تیز نظریں ایک لمحے میں ہر گلام کی ظاہری شخصیت کا جائزہ لیتی اور پھر فوراں ہی ان کا زاویہ بدل جاتا علب تگین کی بے دلی دیکھ کر تمام تاجر اداس نظر آنے لگے آج ان کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا تھا حضور ایک نظر اسے ملاحظہ فرمائیے ایک سوداگر نے جوش جذبات میں امیر علب تگین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یہ کیا تندرست و تاوانہ اور خوبصورت گلام ہیں ابھی سوداگر کی بات مکمل ہونے بھی نہ پائی تھی کہ امیر علب تگین کی کشادہ پیشانی پر کئی بل پڑ گئے اور اس نے انتہائی ناغواری کے انداز میں تاجر سے کہا کیا اب تیری آنکھوں سے ہمیں ان گلاموں کو دیکھنا پڑے گا یہ کہہ کر امیر علب تگین آگے بڑھ گیا سوداگر حاجی نصر بہت زیادہ مایوس نظر آ رہا تھا کیونکہ اس کے گلام سپختگین کی ظاہری حالت دوسرے گلاموں سے بہتر نہیں تھی اس کا چہرہ بھی غرد آلود تھا اور لباس بھی بہت معمولی حاجی نصر نے دوسرے تاجروں کی طرح اپنے گلاموں کی آرائش کا احتمام نہیں کیا تھا مگر اس وقت حاجی نصر کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب غزنی کا حکمران سپختگین کے سامنے ٹھہر گیا اور اس گلام کے چہرے کو بہت غور سے دیکھنے لگا یہ نوجوان ہمیں پسند ہے امیر علب تگین نے سپختگین کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا اس کے چہرے سے شوکت و فراست ٹپکتی ہے اس کے بعد حاجی نصر کو ایک بڑی رقم ادا کر دی گئی اور سپختگین چند سپاہیوں کی نگرانی میں غزنی کے محل کی طرف روانہ ہو گیا پہلی بار سپختگین آرام دے بستر پر لیٹا تو ساری رات اسے نیند نہیں آئی جب بھی چند لمحوں کے لیے اس کی آنکھ لگتی اسے یوں محسوس ہوتا جیسے سید امیر علی شاہ بستر کے قریب کھڑے ہوں اور اسے مخاطب کر کے کہہ رہے ہوں اپنے اندر اور باہر کے بطوں کو توڑ دے پھر اللہ تیری زنجیروں کو کٹ دے گا گھبرا کر سپختگین کی آنکھ کھل جاتی اور وہ کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگتا پھر اسے اندازہ ہوتا کہ وہ خواب کی حالت میں سید امیر علی شاہ کو دیکھ رہا ہے میں ان بطوں کو توڑنے کی کوشش کروں گا مگر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اندر کے بط کون ہے اور باہر کے بط کہاں ہیں سپختگین اپنے نئے گلام سپختگین سے بہت زیادہ متاثر ہوا کچھ دن بعد ہی غزنی کے حکمران نے سپختگین کو اپنے ہلکہ ایک خاص میں شامل کر لیا پتہ نہیں میرا دل تیری طرف کیوں کھشتا ہے ایک دن تنہائی میں امیر نے سپختگین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا میں تجھ سے اپنے بیٹے ابو عساق کی طرح محبت کرتا ہوں امیر یہ آپ کا احسان عظیم ہے کہ ایک گلام کو اتنی اہمیت دیتے ہیں سپختگین نے جھکے ہوئے سر کے ساتھ کہا اپنے آپ کو گلام کہہ کر مجھے آزار نہ پہنچا سپختگین شدت جذبات سے امیر کی آواز بھاری ہو گئی میں نے سینکڑوں گلاموں کو نظر انداز کر کے تجھے منتخب کیا تھا حالانکہ اس وقت تیرا چہرہ بھی گرد آلود تھا اور لباس سے بھی بوسیدگی ظاہر ہو رہی تھی پھر میں نے ایسا کیوں کیا امیر بہتر جانتے ہیں سپختگین نے بدستور سر جھکائے ہوئے کہا مجھے تیرے گھبار آلود چہرے پر ایک عجیب سی روشنی نظر آئی تھی امیر البتگین پور جوش لہچے میں بول رہا تھا میرے دل نے مجھ سے کہا تھا کہ لڑکا نسلن گلام نہیں ہے اپنے نئے آقا کی گفتگو سن کر سپختگین رونے لگا امیر میں بدنصیب شہنشاہ ایران یز جرد کی نسل سے ہوں نہیں سپختگین تو بدنصیب نہیں ہے امیر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تیری گردش کے دن گزر چکے ہیں اور اب تو میرا فرزند ہے ابو اسحاق کی طرح سپختگین اپنے دامن سے آنسوں خوش کرنے لگا اور کمرے کی فضاء پر گہرا سکوت چھا گیا اہل وفا کی مانت زیست بسر کرنا مقتصر تھے وقفے کے بعد امیر البتگین کی آواز دوبارہ گنچی میں نے تجھ پر جو اعتبار کیا ہے اسے کبھی مجروح نہ کرنا اگر میرا اعتبار ختم ہوا تو ایک دن تو بھی زلط اور غمنامی کے اندھیروں میں سسک سسک کر فنا ہو جائے گا اس کائنات میں صرف اعتبار اور یقین کی روشنی ہے اگر یہ روشنی بجھ جائے تو ظلمت کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا سپختگین نے بے قرار ہو کر امیر کے پیروں پر سر رکھ دیا آقا آپ بجے افائے اہد کے راستے میں ہمیشہ ثابت قدم پائیں گے امیر نے سپختگین کے دونوں بازو پکڑ کر اسے سیدھا کیا اور ان حاسدوں سے بھی ہوشیار رہنا جو میری شفقت و مہربانی دیکھ کر تجھ سے جلنے لگے ہیں سپختگین نے امیر کی طرف دیکھا اور ایک بار پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے سپختگین شاہوں کی اولاد تھا جب اسے فراغت و آسودگی کے چند لمحے میسر آئے تو دل و دماغ کا گوبار بھی دل گیا اور چہرے کی گرد بھی صاف ہو گئی اب وہ نئے لباس میں ایک شہزادہ نظر آتا تھا دل کش نقش و نگار سرخ و سفید رنگ اور دراز قد سپختگین مردانہ وجہت کا ایک جیتا جاگتا مجسمہ تھا وہ جدر سے بھی گزرتا لوگ اسے دیکھتے رہ جاتے محل کی کنی سے اسے بات کرنے اور قریب ہونے کے بہانے ڈھونڈتی کبھی کبھی سپختگین کے جذبات میں بھی حیجان برپا ہوتا مگر فوراں ہی اس کے کانوں میں امیر کے الفاظ گنجنے لگتے سپختگین میرے اعتبار کا خون نہ کرنا پھر یہ گونج اس قدر بڑھ جاتی کہ سپختگین لرز کر رہ جاتا اور اسے یوں محسوس ہوتا جیسے امیر البتگین کی تیز نظریں مسلسل اس کا تاقب کر رہی ہیں پھر سپختگین کے چہرے پر چٹانوں جیسی سختی ابر آتی اور وہ محل کی حسین کنیزوں کی طرف سے اس طرح مو پھیر لیتا جیسے یہ خوبصورت عورتیں دنیا کی سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہوں سپختگین کسر شاہی میں پائی جانے والی ہر لذت اور آسائش سے بے نیاز ہو کر شمشیر زنی اور شہ سوالی کی تعلیم حاصل کرنے میں مصروف تھا کہ اچانک اس کی دنیا میں نیا انقلاب آ گیا امیر البتگین کا ایک وزیر اسد شیرازی تھا اسد شیرازی کا تعلق ایران کے ایک معزز گھرانے سے تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جنگ قادسیہ ہوئی اور اسی جنگ میں آتش پرستوں کا اقتدار ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا اسد شیرازی کے باپ دادا نے شکست خانے کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا مگر مذہب کی یہ تبدیلی کسی جذباتی تاثر کا نتیجہ نہیں تھی اسد شیرازی کے بزرگ شدید مجبوری کے عالم میں ایمان لائے تھے لیکن ان کے دلوں کے ایک ایک گوشے میں اب بھی قومیت کے بودھ سجے ہوئے تھے اسد شیرازی کے باپ حاکم شیرازی نے مرتے وقت اپنے بیٹے سے سرگوشی کرتے ہوئے کہا تھا فرزند بظاہر ہمارے آتش قدے بجا دیئے گئے ہیں مگر تو اپنے دل میں اس ساتھ کو روشن رکھنا اور یاد رکھنا کہ ہم نے اور ہمارے بزرگوں نے دلی طور پر یہ شکست تسلیم نہیں کی تھی ہماری طرح تو بھی کسرہ کا وارث و جان نشین ہے اس لئے تجھ پر فرض ہے کہ مسلمانوں سے اپنے مذہب کی تباہی کا انتقام لے مگر میں تو خود مسلمان ہوں بابا اسد شیرازی نے حیران ہو کر کہا تھا تو مسلمان نہیں آتش پرست ہے صرف آتش پرست حاکم شیرازی ایک ایک لفظ پر زور دے کر بول رہا تھا تیرے عقیدے میں دشمن کو شکست دینے کے لیے ہر کام جائز ہے تو ہر وہ طریقہ اختیار کرنا جس سے مسلمانوں میں انتشار برپا ہو یہاں تک کہ ان کی اجتماعیت ختم ہو جائے اور یہ ہوا کے طوفان میں خاک کے ذروں کی طرح اڑتے پھرے عورت اور دولت انسان کی سب سے بڑی فطری کمزوریاں ہیں تو ان ہتھیاروں کو ان کی بھرپور صلاحیتوں کے ساتھ استعمال کرنا یہ جو مسلمان سپاہی ہر وقت شہادت کے نشے میں سرشار رہتے ہیں انہیں شراب اہمری کے سوراہی میں ڈبو دینا ان کے دماغوں میں خمار کا ایسا دریا اتار دینا کہ زندگی بھر ہوش میں نہ سکیں پھر یہ تبتے ہوئے سہرہ میں جان دینے والے کسی رکاسہ کے ہنہ رنگ قدموں میں سر رکھ کر مر جائیں گے بس وہی دن تیری کامیابی کا دن ہوگا اس کے بعد حاکم شرازی مر گیا اور دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اپنے بیٹے کی رگوں میں بھی نفاق کا زہر اتار گیا اسد شرازی نے ہر جائز و ناجائز ذریعے سے بے شمار دولت کمائی اور ترکستان کا سب سے بڑا تاجر بن گیا پھر اس نے مختلف جوڑ توڑ کے بعد امیر البتگین کے دربار تک رسائی حاصل کی حاکم شرازی نے اسد شرازی کو دنیا کے دوسرے علوم کے ساتھ علم نجوم کی بھی تعلیم دی تھی اس کے علاوہ اسد شرازی تقریر کے فنج سے بھی واقف تھا غرض انہی تمام خوبیوں نے اسے امیر البتگین کے بہت زیادہ قریب کر دیا تھا یہاں تک کہ ایک دن وہ وزارت کے عہدے تک پہنچ گیا اسد شرازی کو دنیا کے ہر نعمت میسر تھی مگر وہ اولاد نرینہ سے محروم تھا اس نے ستاروں کی چال کے مطابق کئی عورتوں سے شادی کی لیکن کسی عورت کے بطن سے بیٹا پیدا نہیں ہو سکا اپنی اس محرومی پر اسد شرازی تنہائی میں بہت رویا کرتا تھا میرا علم مجھے بتاتا ہے کہ میرے بیس بیٹے ہوں گے مگر اسد شرازی اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتا اور اداس ہو جاتا بیٹوں کی بجائے اس کی بیس لڑکیاں تھی سب سے بڑی بیٹی ارمغانہ شرازی تھی جس کی عمر سترہ اٹھارہ سال تھی اور سب سے چھوٹی لڑکی نگار خانم تھی جو ایک سال پہلے پیدا ہوئی تھی اسد شرازی نے اپنی بڑی بیٹی ارمغانہ کو بھی عدب سیاست اور نجوم کی تعلیم دی تھی ارمغانہ اپنے وقت کی حسین ترین دوشیزہ تھی بہت سے امیر زادے ارمغانہ کی طلب رکھتے تھے مگر اسد شرازی نے اسے اب تک شادی کی زنجیروں سے دور رکھا تھا وہ ارمغانہ کے ذریعے کوئی بڑا کام لینا چاہتا تھا پھر جب غلام سپختگین امیر کے حلقہ خاص میں شامل ہوا تو اسد شرازی اسے دیکھ کر چونک اٹھا یہ کوئی معمولی غلام نہیں ہے ارمغانہ ایک رات تنہائی میں اسد شرازی نے اپنی بیٹی سے سرگوشیاں کرتے ہوئے کہا ستاروں کی رفتار بتاتی ہے کہ یہ مستقبل کا حکمران ہے ارمغانہ پہلے ہی سپختگین کی دل کا شخصیت سے متاثر ہو چکی تھی باپ کا اشارہ پایا تو اس کے چہرے پر جذبات کی شفق اپر آئی اسد شرازی کی تربیت نے ارمغانہ کو بہت زیادہ بہججک اور شوق بنا دیا تھا لیکن عورت کی فطری حیاء اسے شرمانے پر مجبور کر رہی تھی ارمغانہ یک ایک اسد شرازی کا لہجہ تلک ہو گیا مجھے عورت کا یہ مشرقی انداز پسند نہیں ارمغانہ نے گھبرا کر باپ کی طرف سوالی نظروں سے دیکھا میں نے سپختگین کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ اس کا نام سن کر تیرا چہرہ گلنار ہو جائے اسد شرازی اونچی آواز میں بول رہا تھا تو آہستہ آہستہ سپختگین کے قریب ہو جا کہ پھر وہ تجھ سے دور رہنے کا تصور تک نہ کر سکے ارمغانہ سنبھل گئی اگر وقت اس گلام کے سر پر تاجے شاہی سجاتا ہے تو پھر تجھے اس کا شریک سفر بننا ہوگا اسد شرازی بڑی بےہیائی کے ساتھ بیٹی کے سامنے اپنا منصوبہ پیش کر رہا تھا میں تیرے ذریعے اقتدار تک پہنچنا چاہتا ہوں تاکہ اپنے بزرگوں کی روح سے کیا ہوا وعدہ پورا کر سکوں ارمغانہ کی آنکھوں میں حیرت و مسرد کا امتزاج نظر آیا تھا باپ کی زبان سے اقتدار کا لفظ سن کر ارمغانہ کے دل و دماغ پر ایک نشہ سچا گیا مگر اس کے ساتھ حیرت بھی دامنگیر تھی کہ آخری خواب شرمیندہ تابیر کس طرح ہوگا بابا اگر ایسا ہو جائے جوش جذبات میں ارمغانہ اپنے باپ سے لپٹ گئی بیٹی اصد شرازی نے سخت لہجے میں کہا تو پھر جذبات کا شکار ہو رہی ہے اور میں تجھے ہر حال میں گیر جذباتی دیکھنا چاہتا ہوں ارمغانہ ایک بار بھی رہیرت و پریشانی کے عالم میں باپ کی طرف دیکھنے لگی یہ اقتدار اس لئے نہیں ہوگا کہ ہم صرف اپنے حریسانہ جذبات کو تسکین پہنچا سکیں یک ایک اصد شرازی کی آواز مدھم ہو گئی اور وہ ٹھہر ٹھہر کر بولنے لگا تاج و تخت تو ہمیں سود میں حاصل ہوگا ہمارا بنیادی کاروبار یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کی صفوں میں انتشار برپا کریں اور انہیں ایک دوسرے کے خون کا پیاسہ بنا دیں پھر اس پیاس کو اتنی ہوا دیں کہ وہ اپنے ہی بھائیوں کی شہرگوں پر مور رکھ دیں اور ان کے جسموں سے لہو کا آخری کترہ تک نیچوڑ لیں باپ کی آزائم دیکھ کر ارمغانہ کے جسم میں خوف و حراس کی ایک تیز لہر دوڑ گئی بابا اگر کبھی یہ راز کھل گیا ارمغانہ کی زبان میں ہلکی سے لگزش آ گئی تھی یہی تو تیری ذہانت کا امتحان ہوگا اسد شرازی نے پرجوش لہچے میں کہا وہ راز کبھی نہیں کھلتا جس پر ہرس و حوث کے گہرے پردے ڈال دیے جاتے ہیں تو اپنے اس راز میں کچھ اور طاقتور لوگوں کو شریک کر لینا پھر ایک مچرم دوسرے مچرم کا راز فاش نہیں کرے گا اگر بل فرض کسی نے یہ ہماکت کی تو دوسرا شریک راز اس جاہل کی زبان کٹ دے گا بے حیاء باپ بڑی بے باقی کے ساتھ اپنی بیٹی کو زمیر فروشی کا درس دے رہا تھا تیرا مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں ارمغانہ تو آگ کی بیٹی ہے صرف آگ کی بیٹی مسلمانوں نے ہمارے آتش قدے بجائے ہیں ہم ان کے اقتدار کے فانوس بجائیں گے پھر ان کی ناکارہ زندگی کے چراغ گل کر دیں گے یہی ہمارا اہد ہے اور یہی ہمارا مقصد حیات یہ کہہ کر آسد شرازی نے اپنے سامنے ایک شمہ روشن کر دی اور بلند آواز میں یہ کلمات ادا کرنے لگا آگ عزل سے ہے اور عابد تک رہے گی آگ اپنے ماننے والوں کے لیے سلامتی کا سرچشمہ ہے اور انکار کرنے والوں کے لیے تباہی کا کھلا ہوا پیغام اس کائنات میں سب سے بڑی طاقت آگ ہے اور آگ کے سوا کچھ نہیں کچھ دیر تک کمرے میں آسد شرازی کی آواز گونجتی رہی پھر وہ خاموش ہو کر ارماغانہ کی طرف دیکھنے لگا بیٹی اس آگ پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا کہ تو اپنے باپ کو مایوس نہیں کرے گی ارماغانہ نے جلتی ہوئی شمہ کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پھر گھبرا کر کھینچ دیا پھلوں جیسا ہاتھ آگ کی تپش کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا اسد شرازی چند لمحوں تک اپنی سہمی ہوئی بیٹی کو دیکھتا رہا اور پھر بڑے فریبکار انداز میں آنسو بہانے لگا کاش میرا کوئی بیٹا ہوتا تو مجھے شکست و ناکامی کی یہ سیاہ لمحات نہ دیکھنا پڑتے اے خداوند مجھ پر رحم کر ورنہ اہرمن کی اس بستی سے واپس بلالے نہیں بابا میں آپ کو مایوس نہیں کروں گی اسد شرازی کے بہتے ہوئے آنسو دیکھ کر ارماغانہ بے قرار ہو گئی میں آگ کی بیٹی ہوں اور آپ کا بیٹا بھی یہ کہہ کر ارماغانہ نے جلتی ہوئی شمہ پر ہاتھ رکھ دیا پھر کچھ دیر بعد کمرے میں گوشت کے جلنے کی بو پھیلنے لگی ارماغانہ کے چہرے پر شدید عذیت و قرب کے سائے اوبر کر ڈوبتے رہے مگر اس نے اپنا ہاتھ نہیں ہٹایا بس ارماغانہ بس اسد شرازی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا بے شک تو آگ کی بیٹی ہے لا زوال آگ ہمیشہ تجھے اپنے سائے کرم میں رکھے پھر اسد شرازی نے ارماغانہ کے جلے ہوئے ہاتھ پر مرہم رکھا اور پرانی کلمی کتاب نکال کر وقتی زائچہ بنانے لگا ارماغانہ بھی نجوم سے بخوبی واقف تھی اس لئے ستاروں کی رفتار کو گوھر سے دیکھنے لگی کبھی کبھی اس کے زخمی ہاتھ میں ٹیسیں اٹھتی تھی مگر اس نے اپنے بزرگوں کے منصوبے کی تکمیل کی خاطر اس تکلیف کو نظر انداز کر دیا تھا کچھ دیر بعد اسد شرازی نے مسکراتے ہوئے کہا بیٹی ہم پر یزدہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ستاروں کی گردش کو ہمارے حق میں موڑ دیا ہے یہ بہترین وقت ہے تو بہت آسانی سے سبختگین پر قابو پالے گی اور پھر وہ زندگی بھر تیرا گلام رہے گا ارماغانہ کے ہونٹوں پر بھی ایک شاداب سی مسکرہت ابر آئی سبختگین کی قربت کا احساس بزرگوں کی رواہ زندہ کرنے کا خیال اور سب سے زیادہ اپنے سر پر تاجے زرنگار دیکھنے کی خواہش ارماغانہ کچھ دیر کے لیے تصورات کی دنیا میں کھو کر رہ گئی اسے اپنے پاس رکھو بیٹی اسد شیرازی نے محبت آمیز لہچے میں ارماغانہ کو مخاطب کیا ارماغانہ نے چونک کر دیکھا اسد شیرازی اپنے ہاتھ سے ایک انگوٹھی اتار کر ارماغانہ کی طرف بڑھا رہا تھا یہ دنیا کا بہترین یاقود ہے جو دشمنوں پر غلبہ لاتا ہے اور اپنے پہنے والے کو ہمیشہ فتح سے ہم کنار کرتا ہے ارماغانہ نے مسکراتے ہوئے باپ کے ہاتھ سے انگوٹھی لے لی اس یاقود پر ایک انتہائی طاقتور نقش کندہ کیا گیا ہے اسد شیرازی نے انگوٹھی کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا میں نے آج تک جتنی کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ سب اسی انگوٹھی کی مرہون منت ہیں آج میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ تیرے حوالے کر رہا ہوں کہ اب تو ہی آتش پرستوں کے خاندان کی وارث ہے تجھ پر یہ ازدان کا کرم ہو ارماغانہ نے یاقود کی وہ انگوٹھی پہن لی اور اس طرح باپ کے کمرے سے جانے لگی جیسے ساری دنیا کا اقتدار اس کی ٹھوکروں میں ہو